السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اللہ کے فضل و قرم سے میں بلکل چھیک ہے والحمدللہ تو آج میں آپ لوگ سب بہت ہی آسان ریسپی شیئر کرنے والی ہوں پٹائٹو سنیکس جو آپ افطار میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور ایونک سنیکس میں بھی اور لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو مطلب آپ جیسے چاہیں کھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین سے چار آدو جہران کو بائل کر کے میش کر لیا تو اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون ہی جنجر گارلک پاؤں جائے مطلب دونوں ملا کے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے بڑھنا ہے زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نمک آپ نے ڈال دینا ہے ہس پہ ضرورت اور جو ہے یہ سپائسز زیادہ میں نے زیادہ تیز نہیں رکھیں نورمل سی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ زیادہ چاہیں تو کر سکتے ہیں وردہ سوس کے ساتھ کھائیں اچھا لگے گا اور اس کے بعد چیلی فلیک ساپ ٹی سپون کونٹرور ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو ہم اس کو شیپ دینا چاہیں گے وہ ہماری اچھے سے آ جائے ٹھیک ہے اور کوری اینڈر اس کو بری کوری کاٹ کے ڈال دیں گے تھوڑی سی چیلی سوس میں ایڈ کریں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو اوپشنل ہے کوئی بات نہیں اچھا یہاں پہ میں نے مجھے بتایا کہ اس کا تمہیں ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا بنا سکتے ہیں ایک چیز سے کہ جو جو چیکن پاوڈر ہوتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے میری طرح جیسے وہ کنور کی کیوپس ہوتے ہیں نا چیکن کیوپس اس کو اس میں سے تھوڑا سا پیس لے کے تو وہ اس میں ایڈ کر دی تھوڑا سا میں نے یہاں پہ نا کیا کہتنے اس کو کرش کر لیا اور پانی یا پھر یہ میں نے تو چیلی سوس سے ایڈ کر لیا اس سے تھوڑا سا اس کا نمکس کر کے ایڈ کر دیں گے ان تیسٹ کافی اچھا سا ہو جائے گی تب یہ دیکھیں یہ پچکاری اس کی چیلی سوس سے پتنے کیوں نہیں کر رہی ابھی یہاں سے گر گیا تو اس کو ساف کر لیتے ہیں دیکھا ہمارے پیچھے کتنی محنت کرنی ہوتی ہے ہم نے کہ کبھی کیا گر گیا کبھی کیا گر گیا ہر چیز کو پرفیکٹ دکھانا ہوتا ہے تو اس لیے ہماری جو محنت ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر دیجئے گا اگر آپ نے کیا ہوئے تھا آپ کو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اور اگر آپ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ سے سبکرائب کا بٹن دبا دیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا کرٹ نہیں لگے گا اچھا تو وہ دوس ہی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو بس اب ہم نے اس کو بول کی شیپ دیتے جانا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے سمپل میڈیم آنچ پہ ٹھیک ہے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ورنہا پھر یہ کرسپی تھوڑے نہیں ہوگا یہ نا اندر اندر سے سوپٹ ہوتے ہیں باہر سے ہلکی سے کرسپی تو یہ کافی اچھا سا ٹیسٹ لگ رہا تھا اور بہت آسان ہے دیکھیں بس آپ نے اس میں نمک مچڈا دی آلومی اور بس اس کو شیپ دی اور اس میں ایڈ کر دینا ہے تو بس اس کو میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کر لیں گے کیونکہ یہ تھوڑی اندر سے سوفٹ ہوتی ہے اور باہت سے تھوڑی سی کرسپی ہوتی ہے تو اگر ہم جل جلیف کریں گے نا تو پھر وہ بلیک ہی ہوں گے پھر وہ تھوڑی سی کرسپی نس نہیں آئے گی جو اچھی سی مدیدار سے آتی ہے ہلکی سی آج سے بنائے گئی ہوں تو پس ان کا فرائی کر لینا اور آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا رمضان جا رہے ہیں اب دو دن ہو گئے تو تھوڑی گرمی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے تو فائنل لوگ دیکھتے کہ کیسی ریڈی ہوئے ہماری ریسپی اچھا جی تو آپ جائے دیکھیں ہماری ریسپی بہت مزید کی ریڈی ہو چکی ہے میں اپنی پر پور کوشش کر رہی ہوں کہ ریسپی سچے اچھے آپ سے شیئر کر رہی جائیں اور بہت جو مزے کی ہوں پرفیکٹ ریسپی سی شیئر کی جائیں اور بس تھوڑا رمضان ہے نا تو اس لیے تھوڑی سستی سے ہو جاتی ہے کہ شیئر کرنے میں بنانے میں تو اس لیے تھوڑا سا ہے انشاءاللہ جیسے ہی رمضان کمپلیٹ ہو گئے ایک کے بعد آپ کو پروپرا ویڈیوز م ملیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا افٹر آٹھ ہوتا ہے ہمارا حدیث رائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتاؤں جی جنت کے خودانوں میں سے ہے میں نے کہا ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ سبحان اللہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے چھے ہزار چار سو نو ماشاءاللہ سے اس کلمے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو کوہش کریں کہ اس کو پڑھیں اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حاصل کریں اور دوسروں کے لئے دعا کریں رمضان ہے دوسروں کی مدد کریں اچھی چیز سیکھیں تو دوسروں کو ضرور بتائیں اس کا عجر آپ کو ضرور ملے گا جزاک اللہ